عمر ایوب صاحب سیکریٹیرٹ میں قویشن بزاعتے خود میں نے جمع کرائے تھے کون سے قویشن سر میرے تین چار قویشن میں نے جمع کرائے تھے آپ کے سیکریٹیرٹ میں دوسرا سیشن جا رہا ہے اور ساتھ کالنگ اٹنشن آہ کالنگ اٹنشن نوٹس تھا دوسرا سیشن جا رہا ہے سر وہ تو ایک یا دو دن میں ہونا چاہیے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا میں ایک میں جو ہے نا قویشن کا وہ تو بالٹنگ ہوتی ہے میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ they should be in the بالٹنگ جو کال اٹنشن ہے یہ چونکہ پرانا کچھ دنوں سے چلتے آ رہے ہیں ہم اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں آگے سے ہم ایک ادھر ہی دیتے ہیں جتنا پرانا ہے ایک ادھر اور ایک ادھر دیتے ہیں یہ صرف مزارش یہ کہ انسیسری میں کبھی کسی کو نہیں بودھر کرتا جو ٹائم باؤنڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہی ہم لوگ دیتے ہیں نمبر دو نمبر تین چیز جناب سپیکر آپ کی اٹنشن میں اس چیز پہ لانا چاہ رہا ہوں and i am sure اس کا آپ کو بھی علم نہیں ہوگا جناب سپیکر آپ اپنے ساجنٹ اینٹ آم صاحب کی ڈیوٹی لگائیں یا باقی لوگوں کی ڈیوٹی لگائیں اور اپنی سی سی ٹی وی کیمرہ ذرا چیک کرائیں جس دن یہ ٹوئنٹی سکس امنمنٹ یہاں پہ پاس ہو رہا تھا اس دن اور اس سے ایک دن پہلے جناب سپیکر انٹیلیجنس ایجنسیز کے پرسنیل آپ کے نیشنل اسیمبلی سیکیورٹی کے یونیفارم میں یہاں پہ آئی ہوئے تھے اور یہ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں سر آپ میری گزارش سنیں میں کبھی بھی unfounded بات نہیں کروں گا یا غلط ہوا تو اس کو آپ سی سی ٹی وی کیمرہز etc سے پروف کریں پر یہاں پہ آپ سارجنٹ ایٹ آم صاحب اور انڈیپینڈنٹ لوگوں کی سر ایک کمیٹی بنائیں اس کو انویسیگیٹ کریں کہ آپ کے گیٹ نمبر پانچ جو آپ کا آتا ہے جہاں سے گھاڑیاں آتی ہیں وہاں پہ ویگو ڈالے بقاعدہ نیشنل اسیمبلی پریسنٹس کے اندر وہ لوگ آئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے سیکیورٹی کے جو ان کو جو بھی ڈیوٹی ملی ہوئی تھی جو ہمارے یہاں پہ یہاں غمال ممبرز تھے ان کے جو پانچ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے جو وہاں پہ بٹھائے تھے اور آپ سے گلا بھی میں کروں گا میں اٹھ کے میں نے بات کی تھی کہ آپ وہ ووٹنگ پروسیجرز کیوں وائلیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو بٹھا کے بلکل ویسٹرز گیلری کے نیچے بٹھائے اپنا پریس گیلری کے نیچے بٹھائے تھا کوئی وہاں پہ ان کو دیکھے نہ چپ کر کے رات کان دے رہی تھا اس وقت پر یہاں پہ تستانوں کو نظر آ رہے تھے ان کو ووٹنگ کرائی تھی یہاں پہ سپیکر یہ روایات غلط ہیں ہمارے لوگوں کو گن پوائنٹ پہ اور جو ظلم و ستم ہوا ہے جس طرح ان سے ووٹ لی گئی ہے اور باقی لوگوں کو بھی یہاں پہ چیمبرز کے اندر رکھا گیا ہے اس اسیمبلی کے پریسنٹس کے اندر رکھا گیا تھا ہمارے لوگوں کو آپ کے منگل صاحب کے دو سینٹرز کو جس طرح لائے گیا تھا میں نے اپنی سپیچ میں بھی کہا تھا جناب سپیکر آپ کسٹوڈین آف تا ہاؤس ہیں آپ نے اس کا ڈیفنس کرنا ہے یہ غلط روایات ہیں اور یہاں پہ یہ انٹروجن انٹیلیجنس ایجنسیز کی اور دوسری فورسز کی یہ اس ہاؤس کو ڈیموکرسی کو اور پاکستان کی فیڈریشن کو یہ فردر ڈیریل اور کمزور کریں گی بہت شکریہ جناب سپیکر عمر صاحب میڈیا کے ہمارے کلیگز بیٹھے ہوئے ہیں کل پیکٹ جب یہ کانسٹوٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی یہ بھی پیکٹ تھا وہ سب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ممبر اب داور صاحب جا کے بار بار ادھر بیٹھ جاتے آئے کے نا اور سٹاپ ہم کہ وہ کہاں بیٹھے تو اس لیے ممبر کو میں نہیں روک سکتا کہ کہاں بیٹھیں تیسری چیز یہ ہے کہ جتنے لوگ یہاں پہ تھے ان کی فوٹیج لوں گا ان کی تصویریں لے کے آپ کو بتاؤں گا کہ بھی کون تھے اور کون نہیں تھے تو انشاءاللہ جی جی عمر صاحب بہت شکریہ جناب سپیکر ان لوگوں کو وہاں سے لائے گیا تھا یہاں پہ بٹھایا گیا تھا آپ کے جو گورنمنٹ ٹریجری بینچیز کے لوگ تھے انہوں نے کیا تھا ان کو ٹاسک ملا تھا اور یہ ہوا ہے ہم نے خود دیکھا ہے یہاں پہ اوپر میڈیا کے لوگ ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے ان کو چپ کر کے ووٹ کرا کے نکالا گیا تھا اور دوسرا سکفل بھی ہوا تھا جناب سپیکر انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں کا اندھوں کا اور میڈیا کا پرسنیل وہ ویڈیو کلپ پہ ڈونڈ رہا ہوں وہ بھی آپ کو میں پرسنیل ہی بھیجوں گا کیا آپ اس کا نوٹس لیں جناب سپیکر یہاں پہ آپ کی میں توجہ اس بات پر لانا چاہ رہا ہوں کہ اوپوزیشن لیڈر آف تھی اوپوزیشن چیمبر سے آپ کے سیکریٹیرٹ میں ابھی دوسرا سیشن جا رہا ہے میں نے جی کینلی آرڈر ان دہ ہاؤس آرڈر ان دہ ہاؤس پلیز جی پرامیر سپیکر یہ دوسرا سیشن جا رہا ہے میں نے جمع کر رہے تھے میرے سیکریٹیرٹ نے جمع کر رہے تھا آپ کے سیکریٹیرٹ میں بزاعتے خود میں نے جمع کر رہے تھے دوسرا سیشن جا رہا ہے لوگ وہ تاکہ سامنے نہیں آیا میں جو ہیں نا وہ تو بیلٹنگ ہوتی ہے میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ جو کال اٹنشن ہے یہ چونکہ پرانا کچھ دنوں سے چلتے آ رہے ہیں ہم اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں آگے سے ہم ایک ادھر ہی دیتے ہیں جتنا پرانا ہے ایک ادھر اور ایک ادھر دیتے ہیں صرف بزارش یہ کہ انیسیسری میں کبھی کسی کو نہیں بودھر کرتا جو ٹائم باؤنڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہی ہم لوگ دیتے ہیں نمبر دو نمبر تین چیز جناب سپیکر آپ کی اٹنشن میں اس چیز پہ لانا چاہ رہا ہوں اور ایم شور اس کا آپ کو بھی علم نہیں ہوگا جناب سپیکر آپ اپنے ساجنٹ اینٹ آم صاحب کی ڈیوٹی لگائیں یا باقی لوگوں کی ڈیوٹی لگائیں اور اپنی سی سی ٹی وی کیمرہ ذرا چیک کرائیں جس دن یہ ٹوئنٹی سکس امنمنٹ یہاں پہ پاس ہو رہا تھا اس دن اور اس سے ایک دن پہلے جناب سپیکر انٹیلیجنس ایجنسیز کے پرسنیل آپ کے نیشنل سیملی سیکیورٹی کے یونی فارم میں یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور یہ اثر میں آپ کو بتا رہا ہوں سر آپ میری گزارش سنیں میں کبھی بھی ان فاؤنڈڈ بات نہیں کروں گا یا غلط ہوا تو اس کو آپ سی سی ٹی وی کیمرہز ایج سیٹرہ سے پروف کریں پر یہاں پہ آپ سارجنٹ ایٹ آم صاحب اور انڈپینڈنٹ لوگوں کی سر ایک کمیٹی بنائیں اس کو انویسیگیٹ کریں کہ آپ کے گیٹ نمبر پانچ جو آپ کا آتا ہے جہاں سے گاڑیاں آتی ہیں وہاں پہ ویگو ڈالے بقاعدہ نیشنل سیملی پریسنٹس کے اندر وہ لوگ آئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے سیکیورٹی کے جو ان کو جو بھی ڈیوٹی ملی ہوئی تھی جو ہمارے یہاں پہ ہی جر غمال ممبرز تھے ان کے جو پانچ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے جو وہاں پہ بٹھائے تھے اور آپ سے گلا بھی میں کروں گا میں اٹھ کے میں نے بات کی تھی کہ آپ وہ ووٹنگ پروسیجرز کیوں وائلیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو بٹھا کے بلکل ویسٹرز گیلری کے نیچے بٹھائے اپنا پریس گیلری کے نیچے بٹھائے تھا کوئی وہاں پہ ان کو دیکھے نہ چپ کر کے رات کا اندیرہ ہی تھا اس وقت پر یہاں پہ تستانوں کو نظر آ رہے تھے ان کو ووٹنگ کر رہی تھی جناب سپیکر یہ روایات غلط ہیں ہمارے لوگوں کو گن پوائنٹ پہ اور جو ظلم و ستم ہوا ہے جس طرح ان سے ووٹ لی گئی ہے اور باقی لوگوں کو بھی یہاں پہ چیمبرز کے اندر رکھا گیا ہے اس اسیملی کے پریسنٹس کے اندر رکھا گیا تھا ہمارے لوگوں کو آپ کے منگل صاحب کے دو سینیٹرز کو جس طرح لائے گیا تھا میں نے اپنی سپیچ میں بھی کہا تھا جناب سپیکر آپ کسٹوڈین آف تا ہاؤس ہیں آپ نے اس کا ڈیفنس کرنا ہے یہ غلط روایات ہیں اور یہاں پہ یہ انٹروجن انٹیلیجنس ایجنسیز کی اور دوسری فورسز کی یہ اس ہاؤس کو ڈیموکرسی کو اور پاکستان کی فیڈریشن کو یہ فردر ڈیریل اور کمزور کریں گی بہت شکریہ جناب سپیکر عمر صاحب میڈیا کے ہمارے کلیگز بیٹھے ہوئے ہیں کل پیکٹ جب یہ کانسٹوٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی یہ بھی پیکٹ تھا وہ سب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ممبر اب داور صاحب جا کے بار بار ادھر بیٹھ جاتے ہیں تو اس لیے ممبر کو میں نہیں روک سکتا کہ کہاں بیٹھیں تیسری چیز یہ ہے جتنے لوگ یہاں پہ تھے ان کی فوٹیج لوں گا ان کی تصویریں لے کے آپ کو بتاؤں گا کہ بھی کون تھے اور کون نہیں تھے تو انشاءاللہ جی عمر صاحب بہت شکریہ جناب سپیکر ان لوگوں کو وہاں سے لایا گیا تھا یہاں پہ بٹھایا گیا تھا آپ کے جو گورنمنٹ ٹریجری بینچز کے لوگ تھے انہوں نے کیا تھا ان کو ٹاسک ملا تھا اور یہ ہوا ہے ہم نے خود دیکھا ہے یہاں پہ اوپر میڈیا کے لوگ ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے ان کو چپ کر کے ووٹ کرا کے نکالا گیا تھا اور دوسرا سکفل بھی ہوا تھا جناب سپیکر انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں کا اندون کا اور میڈیا کا پرسنل وہ ویڈیو کلپ میں ڈونڈ رہا ہوں وہ بھی آپ کو میں پرسنلی بھیجوں گا کیا آپ اس کا نوٹس لیں جناب سپیکر